میرے حضور نے اشارت فرمایا ہر شئے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے اور کتنا بڑا عجر ہے آپ ایک سال میں بھی شاید دس قرآن مجید نہ ختم کر سکے اور سورہ یاسین پڑھیں تو دس مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں نماز فجر کے بعد اشارات تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے آفات و بلیات ارزیہ و سماویہ سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے میرے حضور نے اشارت فرمایا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے وہ صورت کون سی ہے یہ صورت الملک ہے تیس آیتیں ہیں جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی پڑا کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا پڑا سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیے سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی اور حدیث بخاری ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں زبان پر بڑے آسان ہیں اور جب میزان پر رکھے جائیں گے تو پرڑے کو جھکا دیں گے بڑے بھاری ہیں میزان پر اور دو کلمیں یہی ہیں سبحان اللہ وابِ حمدِ ہی سبحان اللہ العظیم تو اگر اس کو سو مرتبہ روزانہ پڑے تو سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ